الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على مانکانا نبیوں وآدم بین المائی والتین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم گلزارے دبستہ پڑھ رہے تھے اس میں جو متفدق جملے دیے گئے ہیں اس میں سے کچھ جملے ہم پڑھ چکے تھے آج انشاءاللہ عز و جل بقیہ متفدق جملے پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج ہم نمبر چھے سے پڑھیں گے نمبر چھے احمد اپنا روز نامہ لائے تھا روز نامہ یعنی ڈائیری کیونکہ روز نامہ اس سے کہتے ہیں جس میں ہر دن آدمی کچھ لکھتا ہے ڈائیری میں لکھتا ہے تو احمد روز نامہ اش آور دابوت احمد نے احمد اپنا روز نامہ یعنی اپنی ڈائیری لائے تھا حساب خود فیصل کردم میں نے اپنا حساب فیصلہ کیا حساب خود فیصل کردم اپنا حساب میں نے فیصلہ کیا دہ روپیہ با ذمہ اش ما система ہم نبیشتا دہ روپیہ یعنی دس روپیہ با ذمہ اش ما آپ کے ذمے میں ہم نبیشتا بھی لکھا ہے ہم انا بھی ٹھیک ہے دہ روپیہ با ذمہ شما ہم نوشتا دس روپیہ آپ کے ذمہ میں بھی لکھا ہے دہ روپیہ با ذمہ شما ہم نوشتا دس روپیہ آپ کے ذمہ میں بھی لکھا ہے ہنوز بس روپیہ بروے دارم ہنوز یعنی اب بس روپیہ یعنی بیس روپیہ بروے یعنی اس پر دارم میں رکھتا ہوں ہنوز بس روپیہ بروے دارم اب میں بیس روپیہ اس پر رکھتا ہوں بد بدہ آدم است بد بدہ آدم است یعنی نہ دینے والا آدمی ہے سمجھیں نہ دہندہ آدمی ہے بد بدہ آدم است نہ دہندہ آدمی ہے خیر منہم بد بگیر ہستم خیر میں بھی برا لینے والا ہوں یعنی بری طرح اصل کرنے والا ہوں لینے والا ہوں خیر منہم بد بگیر ہستم خیر میں بھی برا لینے والا ہوں یعنی بری طرح اصل کرنے والا ہوں صبح بزود می روم صبح میں زلدی جاتا ہوں صبح بزود می روم صبح میں جلدی جاتا ہوں یا صبح میں جلدی جاؤں گا صبح بزود می روم صبح میں جلدی جاؤں گا سرے راہش می گرم سرے راہ میں یعنی راستے میں ہی اسے پکڑوں گا سرے راہش می گرم اس کے راستے میں اس کے راستے میں ہی اسے پکڑوں گا اس کے سرے رہ میں اسے پکڑوں گا بندہ بئین کا رہا غرض ندارم میں بندہ انکاموں سے غرض نہیں رکھتا بندہ بئین کا رہا انکاموں سے غرض ندارم غرض نہیں رکھتا بندہ بئین کا رہا غرض ندارم میں بندہ انکاموں سے غرض نہیں رکھتا نمبر ساتھ ملہ فرقان خدرہ خراب کرد ملہ فرقان خدرہ خراب کرد ملہ فرقان نے خود کو خراب کیا بعیش و عشرت افتاد عیش و عشرت میں گر گیا یعنی عیش و عشرت میں وہ گر پڑا عیش و عشرت کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا بعیش و عشرت افتاد عیش و عشرت میں گر گیا تمام مالش برباد داد معیش نے لکھا ہے معیش نہیں بلکہ مالش ہے تمام مالش برباد داد اپنا تمام مال برباد کیا اکنو غیر از حسرت چارہ چست اکنو یعنی اب غیر از حسرت حسرت کے علاوہ چارہ چست کیا چارہ ہے اکنو غیر از حسرت چارہ چست اب حسرت کے علاوہ کیا چارہ ہے روز زنجیر خانہ می روض روز یعنی کسی دن زنجیر خانہ یعنی جیل کھانا می روض جائے گا روز زنجیر خانہ می روض کسی دن جیل کھانا جائے گا کسی دن جیل جائے گا پیش خدمت شما کجاست پیش خدمت یعنی خادم نوکر نوکر کو پیش خدمت کہتے ہیں پیش خدمت شما کجاست تمہارا خادم کہاں ہے بازار رفتہ بازار گیا ہے بازار رفتہ بازار گیا ہے ہم پائے آقا رفتہ ہم پائے آقا رفتہ یعنی آقا کے ساتھ گیا ہے ہم پائے آقا رفتہ یعنی آقا کے ساتھ گیا ہے پیش کارے رفتہ کسی کام کے لئے گیا ہے پیش کارے رفتہ یعنی کے لئے واسطے اور کارے یعنی کسی کام رفتہ یعنی گیا ہے پیش کارے رفتہ کسی کام کے لئے گیا ہے درون خانہ گھر کے اندر ہے درون خانہ است گھر کے اندر ہے خانہ را صفامی دہد گھر کو صاف کرتا ہے گھر کو صاف کرتا ہے یعنی گھر میں صاف کرتا ہے خانہ را صفامی دہد گھر کو صاف کرتا ہے مگر این برادر دارت مگر یہ ایک بھائی رکھتا ہے مگر این برادر دارت مگر یہ ایک بھائی رکھتا ہے نمبر آٹھ خودشما چونی کارہا چیرامی کنید خود شما خود تم چونی کا رہا اس طرح کے کام چھیرہ یعنی کیوں می کنید تم کرتے ہو خود شما چونی کا رہا چھیرہ می کنید خود تم اس طرح کے کام کیوں کرتے ہو پیش خدمت پیش خدمت ماں سلیقہ ندارت ہمارا خادم پیش خدمت ماں ہمارا خادم سلیقہ ندارت سلیقہ نہیں رکھتا ہمارا خادم سلیقہ من نہیں ہے سلیقہ نہیں رکھتا برادر شما چیمی کنت تمہارا بھائی کیا کرتا ہے برادر شما تمہارا بھائی چیمی کنت کیا کرتا ہے غزامی خورت می آیت کھانا کھا کر آتا ہے کھانا کھاتا ہے آتا ہے غزامی خورت می آیت کھانا کھاتا ہے آتا ہے یعنی کھانا کھا کر آتا ہے چیمی خاندید چیمی خاند تم کیا پڑتے ہو چیمی خاند تم کیا پڑتے ہو ہما کتاب دیروزہ ازد وہی کل کی کتاب ہے برادر شما چیمی خانت تمہارا بھائی کیا پڑتا ہے برادر شما چیمی خانت تمہارا بھائی کیا پڑتا ہے ہمی می خانت وہی پڑتا ہے ہرچے امی خانت من می خانم جو کہ وہ پڑتا ہے ہرچے امی خانت جو کہ وہ پڑتا ہے من می خانم میں پڑتا ہوں می روید اکنو اب تم جاتے ہو شما را کمی بی نم تم کو شما را تم کو کی می بی نم میں کب دیکھوں گا میں تم کو کب دیکھوں گا فردہ نمبر نو تم کیوں جاتے ہو چے طور ناروم کس طرح میں نہ جاؤں چے طور یعنی کس طرح ناروم میں نہ جاؤں چے طور ناروم میں کس طرح نہ جاؤں اگر ناروم اومی آیت اگر میں نہ جاؤں وہ آئے گا اگر ناروم اومی آیت اگر میں نہیں جاؤں گا اومی آیت وہ آئے گا اگر صورت اس طرح ہے اگر حال اس طرح ہے اگر صورت اس طرح ہے اگر حالت اس طرح ہے من ہم روم میں بھی جاؤں گا من ہم روم میں بھی جاؤں گا اگر این کارے کر دی گوئے از میدان ربودی اگر یہ کام تو کر دے اگر این کارے کر دی اگر تو یہ ایک کام کر دے گوئے از میدان ربودی یعنی میدان سے گیند لے جائے یعنی بازی لے جائے اگر این کارے کر دی گوئے از میدان ربودی اگر تو یہ ایک کام کر دے تو میدان سے گیند لے جائے یعنی بازی لے جائے یعنی پانی برسات ہو رہی ہے آمی بارت پانی برستہ ہے یعنی برسات ہو رہی ہے بیائید دروں بنشیم بیائید آئیے دروں بنشیم اندر ہم بیٹھتے ہیں بیائید آئیے دروں بنشیم ہم اندر بیٹھتے ہیں پیش بندہ چرہ نمی نشینت پیش بندہ یعنی بندے کے پاس چرہ کیوں نمی نشینت وہ نہیں بیٹھتا پیش بندہ چرہ نمی نشینت بندے کے پاس وہ کیوں نہیں بیرتا اس جگہ وہ کیوں نہیں بیرتا پہلوم بنشید میرے پہلو میں بیٹھئے پہلوم بنشید میرے پہلو میں بیٹھئے نمبر دس آقا ہرچے کر دید شما کر دید آقا آپ نے جو کیا آپ نے کیا تم نے جو کیا تم نے کیا ارزمہ بھی کہتے ہیں نا آپ نے جو کیا آپ نے کیا یعنی تم نے جو کیا تم نے ہی کیا اسے کہتے ہیں آپ تو آپ ہیں آپ کا کام تو آپ کا کام ہے آپ نے جو کیا آپ نے کیا یعنی اس کے مثل نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح کہنے کے لئے کہتے ہیں آقا ہرچے کر دید شما کر دید آقا جناب آپ نے جو کیا آپ نے کیا من ہما بہمی فکر ہستم میں بھی اسی میں فکر کرتا ہوں میں بھی اسی فکر میں ہوں یہ بھی کہہ سکتے ہیں من ہما ہمی فکر بہمی فکر ہستم میں بھی اسی فکر میں ہوں من ہما ہما جو ہے بھی کے معنی میں ہے میں بھی ہمی فکر ہستم اسی فکر میں ہوں این بسیار خوب است یہ بہت اچھا ہے بسیار کہتے ہیں بہت کو این بسیار خوب است یہ بہت اچھا ہے اگر ناچنی است شما فرمائد اگر ایسا نہیں ہے اگر ناچنی است اگر ایسا نہیں ہے شما فرمایت آپ فرمائیے خیر است ٹھیک ہے سوال ہے انداز میں خیر است ٹھیک ہے امروز متفکر بنظر میں آئی آج آپ متفکر نظر آتے ہیں آج آپ فکر مند نظر آتے ہیں دلم ہم گمگین است دلم یعنی میرا دل ہم یعنی بھی گمگین است یعنی گمگین ہے دلم ہم گمگین است میرا دل بھی گمگین ہے رنجیدہ ہے فکر چست کیا فکر ہے فکر چست کیا فکر ہے فضلِ خدا است خدا کا فضل ہے خدا کی مہربانی ہے فضلِ خدا است خدا کی مہربانی ہے شماہیچ فکر نہ کنید تم کچھ فکر نہ کرو خاطر جمعہ باشید یعنی دل کو جمعہ رکھو اس امراد کیا دل کو مطمئن رکھو خاطر جمعہ باشید دل کو مطمئن رکھو اتمنان کے ساتھ رہو بارام بنشینید آرام سے بیٹھو بارام بنشینید آرام سے بیٹھو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد اللہ و رسولہ اعلم اگر کوئی بات سمجھ میں نے آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیٹ بکس میں سوال کریں انشاءاللہ سب جل آپ کو جواب مل جائے گا اور اگر کہیں غلطی پائیں تو ضرور اصلاف فرمائیں ہمارے یوٹیوب چینل فائزان درس نظامی کو سسکرائب کریں اور علمی دین کو عام کرنے کی غرض سے ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں خوب عام کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو